موسیقی 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 تیرین بجا یہ بلان کرتے ہوئے آشتہ زادہ سے گفت کر رہا کمین سے خیمے ہدا لے ایل پرانی کے لانسو جلال آ گیا آئیس پیلوٹی خط خیجہ کس کی مراد ہے جو نیج سے خیمے ہدا ہی گا یہ آواز خیمے میں پہنچے خیمے میں پہنچے شہزادی سے لے پریشان اما فضا دھر بھی اب حسین کو گلا کے لاتا آقا حسین آئی آئی آباس سنید لکنے کی ہاں کیا ہوا کاشہ نے کہا نیج سے خیمے ہٹا عباس نے جلالا کب ہیا ہسین حسین نے کہا ولید کے درمان میں عباس نے تلواز میں ہاں کھٹی دیگیا کہ رفتہ کا یہ کنگلا نہیں ہے امام حسن کے جنازے پر تیر برس آئے گا ابباس نے تلوار کھنجی کہے گا رضی عباس یہ کروڑا نہیں لگا میں فرس میں تھا امام حسن نے ہاتھ بکا ابباس نے تلوار کھنجی میں نے کہا کروڑا اجزہر میں کیا کروں اب تلوار کھنجی امام حسن نے کہا مجھے سب منفور ہے ابباس کا منا منفور نہیں ابباس کا منا منفور نہیں شہزادی نے کہا بھنیا کچھ نہیں کہا آپ جائیے جانے کے بعد کہیے آپ کو شہزادی نے بڑھایا مقاتل میں کہا جیسے امام حسن پہنچے ہیں توٹ زائزت کا باس رہا تو لوگا سب منفور نہیں ابباس نے امام حسن پہنچے ہیں ایک چملہ کہا عباس نہیر سے شرمی حدالو اب آپ عزاداروں ترہا سوچو دملے سے رہے میں عباس حدارے ہوگے رشت میں مسکرانہ ہوگا ظالم رتانے دے رہے ہوگے اس لیے سکینہ نے کہا تھا اے بھئیہ شمر سے کر دو میرے چچا کے دانے نہ دے ایک چملہ مجھے شہدر تک سے آپ سنا کرتے ہیں شہدر سے ہر کے سنوئیے پر تھارس کی دھارس کی مفروش ہے میں نے آجاز کیا تھا جناب مختار کے دردان میں ایک سالن کو پکل کر آیا جناب مختار کے دردان میں جناب مختار نے کہا تو نے کیا جان کیا ہے تو زالن ہے کہا میں بھائیہ کبھی تجھے رونا ہے کر بھائیہ ایک بھائیہ رونا ہے مختار کو خرش آتی ہے کہ کیا مزمی ہوئی ہے تھی میرا مکمالا کی یہ سالن میرے رہا تھا پانی چھتا کے تو نے کہا کیوں کیا اس نے کہا مختار پرداز کو کر پائے کہ طلب کے نمبر کبھی تجھے رونا ہے کبھی تجھے رونا ہے کہ مختار نہیں مختار نے کونے بارے کونے بارے جائے گی کہ سن اگر چاہتا ہے نا سننا تو سن مختار جب آپ سے خود رہے ہیں کہ حسین بس ہماری بارے ہمیں کل رکھا حسین نے نیام میں کل رکھی شمیل نے چارہ طرف سے ظالموں کو اکٹھا کیا یہ لکھا ہے ہم کہتے ہیں خطبہ علماء سے پڑھتے ہیں کہ حسین زین پٹھے دیو گا رہا ہے یہ ظالم کہتا ہے کہ ظالم نے چارہ طرف سے فوج کے اکٹھا کیا اور کہا ایک بارہ ملک کرے ایک بارہ ملک کرے مختار کو پڑھتا ہے تو ان پانک شکا پہ اگر ظالم نے دیکھونا کیا ایک ظالم سے تو کوئی ملک کر مارتا تھا حسین بچیوں کی جانگی داتا جب پرچی لگتی حسین بچیوں کی جانگی داتا یہ حسین دمرا نہیں داتا جب پرچی ہماری کی ملک کرے جب نیزر لگتا تھا حسین بچیوں کی جانگی داتا مختار نے کہا تو نے کیا سن کیا مختار قریبے زہر آباد غنائن ہو گیا تھا جس کو چو چاہتا تھا سن کرتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا حسین باب الحواج کا علم سامنے ہے جہاں باب الحواج کا علم ہو وقت کا امام خون کے آنسوں روٹا ہے یہی وقت امام کو کہا کوئی پتھر مارتا تھا کتنا قریب ہو گیا تھا حسین کوئی نیزر مارتا تھا کوئی بچی مارتا تھا حسین بہت قریب ہو گیا تھا ابتا نہیں مختار نے کہا تو نے کیا لون کیا کہا میرے ہاتھ میں بھی ایک باب پتھا تھا سنے باست میرے ہاتھ بھی ایک باب پتھا تھا تنہے کہا کیا کہا میرے قریب پر حسین کے جسم پہ نے کہا تناک کپین تھا سنے کہا کیا اسیام کے لئے خبت کے لئے چاہر میں پتھارετε مختار موسیقی 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 غضر کی قلب علی اپر کی قلیجے میں برچی کے لئے دھوڑ گئی برچی کے لئے دھوڑ گئی بابا تو سمان کیا ایمان بسین جنہیں تو میرنیس نے ایک شیئر لکھا ہے میرنیس کرتے ہیں کہ کبھی ہوتی ہے تو کبھی گیلے تو یہ شیئر اگر آپ نے بہت سے سمیدیا کبھی گیلے کبھی گیلے تو کبھی شاہر مشرق آئے اٹھے یہی لکھا ہے بہتر دبا حسین جنہیں یہی لکھا ہے بہتر دبا حسین جنہیں اس کے محق آئے دے دنیت پر آواز دنیلہ مقاتل ملتا ہے کبھی گیلے تو کبھی گیلے تو ایمان بہتر دنیلہ تیر بابا کو کسیلہ انی دیتا ہے مستان علیات پر تک میں سے پہنچے حسین جنہیں دنسے بچے گریہ چلتے ہیں آواز دنیلہ اے اگرال اپنے مہمان اگرال اے اگرال اپنے مہمان آواز دے 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 قریب آئے آنے کے بعد آزاد آرہو آنے کے بعد کہاں اکبار پر مسئیتیں ہیں ہاں ہاں بابا ایک بسیت یہ ہے نچتے وقت میں نے اپنے سکرہ سے رہلا کیا تھا بہت دیکھنے آمینی آملا ایک بند ملی سکرہ کو دکھا دی دے آداد آرہو ملیوں کو دکھا دا سکرہ ندر آئے آمار دی بابا آدھا لیے سکرہ رسنا قدرے کے نشان کو دیکھ رہی ہے جو دن دیوان میں رخصت کیا تھا آداد آرہو ملیوں کو اس کے بھار کہاں بابا بھی ملیوں کو دیکھا کہاں بھارچی کیا نہیں ٹھو گے آداد آرہو بھارچی کیا نہیں کہے سے مکالیں یہ میں نہیں پرسکتا لیکن مرہ مہمہ مہمہ مکلینا ہے میرہ نہیں سے مکاہو کہ چکمی بھارچی کیا ہی وہ سیل پکڑ کے نکالا جا کے تھے علیہ برطا جا کے تھے آجاندہ آجاندہ بابا آجائے ملیوں سے بھارچی کیا نہیں نکالی آزاد آرہو آزارہ شہدہ صاحب سے کہاں بھارچی کیا کہ مساء پہ لیے گھو انہوں نے کہا کہ سنتی دار اچھنا تو مولتی پر مساء امام حسین جنادی کو لیکے ییتے ہو جمیر امام حسین جنادی کو لیکے کہاں کربلا میں کربلا میں اس خائمی میں لیکھو جمیر جمیر جیسے امام حسین جنادی کو لیکے رہے ہیں امام اے خطیب سے سنا ہے کہ مدینے میں جناب احمد نے اکبار سفیر ہو گیا تو انہوں کی سنا کہا بی بی آپ کو خضا نہیں لکھاتی ہو تو انہوں نے کہا خضا نہیں لکھاوں کہا کیوں منت ماں مہنی ہوئے ماں منت ماں پی جاتی ہے نو منت کیا ہوگی ہے منت یہی ہوگی ہے کہ اللہ دولہ بنے گا اکبر نے بھی منت مانی کیا لہتا ہے امام احمد نے اسے جناب کو لکھا دیا اور اس کے بعد کھرانے بیٹھ کے جناب سکینہ دوری ہوئی آئی آنے کے بعد جناب سکینہ نے کہا ایک پار امام حسین نے کہا سکینہ کیا بات کہا میرے بابا میرا اپن بھی مال آ گیا ہاں اس کے خریدے میں برچو کیا نہیں پور گئی پوری نہیں آیا ایک بار جناب زینب لے گا میرے حسین نے کہا کہا سکینہ کیا میری زینب بخواہ بنائی ہے میرا امام بر آ گیا ہے کہاں نہیں ہماری خوٹی امام جو ہے خائنے کے پیچھے کھری ہے بار بار جانتے ہیں پیچھے کھری باتھوں سکینہ نے کہا کے کھری وہ چھو پھر امام میرا گر آ گیا ہے جناب زینب نے کہا کہا میں بھی دانتی ہوں میں بھی دانتی ہوں میں بھی دانتی ہوں لیکن کہا کہا ہے ایک جائیب رہتھا ہے میں سکینہ ہوں وہ گردہ جائے اسے ان کی اکلاب سکینہ دے گا یہ پھر امام وہ کو آئی ہے اور میرا بابا اسے جناب زینب آئی امی لیلہ مکلا رہ گیا امی لیلہ وہ قراش کیا گیا امی لیلہ خائمے میں کبیلہ دیوانہ تکر کھا رہی ہے کبیلہ آپ نے جناب زینب نے کہا بھائی تجھے معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے اکبر آ گیا ہے ہاں اکبر کی آواز نہیں میرے آنکھوں کی روشن چھین گئی ہے ہم وہ راستہ آدم نہیں آتا ہے جناب زینب نے امی لیلہ کا ہاتھ تھا ہاں اللے کے آئے امی لیلہ مدینہوں کی روشن پاڑا ہو بہت گئی بہت گئی آقا آقا اجازت ہے تھوڑی دیر کے یہ ماں پہ تھے کو تنا چھوڑ دیئی چلو تھوڑی دیر کے یہ ماں کو تنا چھوڑ دیئی ہے امام حسید زینب سے سیزاوویں تھوڑی دیر کے تنا چھوڑ دیئی بیمیاں چھوڑ ہی اب قائمہ مہتروں سے امی لیلہ ہیں آئی آنبار ہے لیکن سکینہ ایک کونے میں کھلی ہو آدمے میں کہاں ہوا ناں دے جانا ہوں علیہ دوارد کے ہرے چھینے چاہت کیا اوہ میلے لیلہ علیہ دوارد کے خوند دواریا باروں میں لگانا شروع کیا سکینہ دواریو یا اے بابا اممہ یہ کا منٹہ دے ہے امسر دوار اوہ میلے لیلہ یہ کا منٹہ دے ہے امسر پہتuyorum سکینہ دوارد کے خود امسر پہتے ہیں امسر پہتے ہیں سکینہ دوارے ہیں باباہ میلے لیلہ اپنے جو ہے نے اپنے لیلہ دے ہیں وہ جو ہے اپنے آدمہ آدھا دوارد بڑی کبھانی کے ساتھ اپنے کے انہائی نیز اس کا کھولہ آپ کے درمیان میں انہائی نیز کا کھول ہی مساہ کر موسیقی 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 سہیدہ سجاد کے پاس آئے سہیدہ سجاد سے کہا بابا آپ جا رہے ہیں کیا کہنے سجاد سے مدینہ جانا میرے شیعوں کو میاں صلاح کریں کہ اس حالت میں حسین نے آپ کو یا لکھاؤ مدینہ جانا میرے شیعوں کو صلاح کرنا پھر ایک وصیت کیا تھی جانا تو میرے شیعوں کو کہنا تو آپ تو دیکھتے ہم اریس پر کے لئے پیسے اپھانی مال اور اس کے پاس دوسری ایک سجاد کے آئے جب آئے میں سنکھیں سنجنہ آگے میں بڑھتا دیکھا جنا بے سکینہ کنوں سے لکھتی ہوئی نیچے آئے سیرے پہ سلایا چل چلنے لگے تو ایک جملہ ہے سکینہ میرے کا بابا اپنے تو کہاں ایک سکینہ میں بیٹی کا بیٹی کا محب ہوتا بیٹی کا محب ہوتا ہے بیٹی کا محب ہوتا ہے سکینہ کے بھانو گے جانا بیٹی کا محب ہوتا ہے 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 شاہِ کلمان آئی تو فجتبان نے کیا تھا سوال آئے ملا مولا سوال شاہِ کلمان آئی تو فجتبان نے کیا تھا کہ لوگوں ایسا مان آشان نائے خلاف کی طرف دیکھتے تھے تیرا ماں جاری تیرا ماں خواب بچیاں کھاڑا آماز میں دیتی صلاحہم ہوئے کہ آواز دیتی جاروں کرتے تھا یہ دیتا ہے تو ایک دیکھا ایک خوکا سوڑی جائیں دیکھا کہ سنجنا بالکل صلاحہم سیدھا موسیقی 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 موسیقی